اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج جا رہے ہیں ہم اپنی بھوا ساس کو جیسے کی آپ کو ایک بار میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ داکٹر کے پاس ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا جو بیک بون ہے اس میں تھوڑی پرابلم ہے تو ہم اکثر لے کے جاتے ہیں ان کو داکٹر کے پاس تو دیدی پھر مجھے بھی لے چلتے ہیں ساتھ کی رات کو بڑا رش ہوتا ہے تو ایک بندہ ساتھ ہو تھوڑا گائیڈ کرے یا تھوڑی صلاح دے اس لیے مجھے ایز ای گائیڈ لائن لے کر جاتی ہیں دیدی تو مجھے بھی اچھا لگ جاتا ہے کہ چلو میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی ویسے وہ اکیلے جاتے ہیں تو پھر ہم اکھٹے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں جب ان کو مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو دیدی میرے ساتھ چلتے ہیں اکثر اسی طرح ہوتا ہے ہم دونوں جو اکیلے کام کرنا ہوتا ہے ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں وہ میرے ساتھ کر لیتی ہے میں ان کے ساتھ جا کے کر لیتی ہوں اور کافی ہیلپول ہیں وہ تو اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں جی دن دیکھیں دن مطلب میرے کہنے کا ملکہ سن سورج جو ہے ڈوبنے پہ آ چکا ہے اور ہم ہسپٹل میں جو ہماری ففی جان ہے ملہ ففو ہیں ان کو دکھانے آئے یہ بیمار ہے درد ہو رہی تھی ان کو تو ہم آئے تھے اور تھو والے ڈاکٹر کے پاس تو ابھی ہماری ٹرن آئی ہے دیکھیں چابی رہ گئی ہے گاڑی کے اندر اور گاڑی ہم نے کر دی ہے لاک اور اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ جتنا جلدی ہم آئے تھے نا اتنا ہی لیٹ ہوگئے اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہاں جی آپ نے رکھی ہے گاڑی کے اندر چابی دیکھیں ہماری گاڑی کے اندر ہے گاڑی بھی آن رہ گئی ہے اور دھیان ہی نہیں رہا اور ففی ہماری باہر کھڑی ہیں بیمار مریض بندہ ہم نے باہر کھڑا کیا ہوا ہے تھنڈ میں اور تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلائے تمہیں یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پاڑی ہو رہی ہے ہم آئے تھے دکٹر کو دکھانے اور دکٹر کو ہم نے دکھا لیا گاڑی کی چابی ہماری رہ گئی ہے اندر اور ابھی ہم نے کسی کو بھلایا ہوا آکے دیکھیں گے اور گاڑی کی چابی نکالیں گے باہر گاڑی آن ہی رہ گئی ہے اور یہ انسیڈنٹ ہوا گھر سے ہم جلدی آئے تھے اور جلدی کے چکر میں جلدی جلدی واپس چلے جائیں گے تو ایسا ہو گیا اور یہاں پاسی میں جان پہشان کر رشتے داروں میں ایک لڑکا ہے جو کر لے گا نکال دے گا ہمیں ہماری ہلپ کر دے گا ادروائز گھر سے کسی کو بلانا ہوتا تو ڈانٹ بھی پڑھنی تھی اور کام پتہ نہیں ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا لیکن ہماری گاڑی یہ ہے تو ہمارے ساتھ بہی بات ہوگی نا یہ ہم ہے اور یہ ہماری کار ہے اور یہاں پہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے پارڈی وغیرہ کچھ نہیں ہو رہی انتظار ہو رہا ہے بس بھائی صاحب کا بھائی جی جو بھی ہیں آ جائیں جلدی سے اس سے پہلے کی بیٹری یہ دیکھیں بیچ میں نا آن ہے گاڑی آن ہے در بھی ہے کہ بیٹری کہیں اس کے ڈاؤن نہ ہو جائے اور ففو جو ہے وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھنڈ بھی ہیں ہم نے سوچا تھا ہم جلدی ہو گئے اور جلدی واپس چلے لیں گے دیدی نے اچانک سے چیک کرا کہ پاکٹ میں جو چابی نہیں ہے اور چابی ہماری گاڑی کے اندر رہ گی ہو جاتا ہے نا مطلب مائنڈ جو ہے ایک جگہ چل رہا ہے پھر فون بھی آگیا جب فون آگیا تو دیدی کی چابی بیچ میں ہی رہ گئی فون پہ بات کرتے گئے ان کا تھوڑا سا دھیان اس طرف ہو گیا اور چابی بیچ میں رہ گئی تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائیا جی آگے ہیں آپ دیکھتے ہیں چابی نکال کے دیں گے ہمیں یہاں پہ میکینک بھائیا جو آ چکے ہیں اور بھائیا وہ مطلب ایک تو لڑکا ہمارا رشتہ داری ہے اور وہ اپنے ساتھ لیا تھا ایک میکینک کو تاکہ وہ نا کھڑکی کھول سکے کافی کوشش کی انہوں نے کی کھڑکی کھول جائے لیکن بہت بہت ٹائم لگ گیا ہمیں ہم دیکھیں ابھی لائٹ ہے مطلب دن کی روشنی ہے ابھی تو ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور آگے آپ دیکھتے جائیے کی ہمارے ساتھ مطلب کتنا ٹائم ہم اس پرابلم سے جھولتے رہے ہیں بہت ٹائم لگ گیا اور پھر ایٹ لاسٹ تھوڑا سا دماغ کام کریا کہ اس کھڑکی سے نہیں کھل رہی ہے تو دوسری کھڑکی کی ٹائم کریں ہو سکتا ہے اس طرف سے کھل جائے تو پھر یہاں پہ بھئیا تھک چکے تھے اور اندھیرہ بھی کافی ہو چکا تھا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا چاند بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ فوفی بھی ہماری جو ہیں وہ تھک گئی ہیں کہتی مجھے وہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہمارے بھئیا جی ہیں وہ ایک ہی کھڑکی بھی طرح بھی آئے گا مجھے موسیقی 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 نہیں کھل رہا لوگ اور بہت پریشانی ہو رہی ہے اندھیرہ ہو گیا یہاں پہ کھڑے کھڑے ہمیں لیکن ہماری گاڑی نہیں کھل رہی ہے اور بچے گھر پہ ہیں پریشان ہو رہے ہوں گے اور ہم بھی اور جو خفو ہمارے ساتھ ہیں ہم وہ پیشنٹ ہے اور ان کو بھی دکت ہو رہی ہے ڈھنڈ بھی کافی ہے اور باہر یہ نہیں ہو رہا پینشن ہو رہی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہماری پریشانی جلدی سے دور ہو جائے اور ہم گھر پہنچیں کیونکہ بہت اندھیرہ ہو گیا باہر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لائٹ میں کھڑے تھے اور اب یہ اندھیرہ ہو گیا کافی کوشش کرنے کے بعد ہم نے سائیڈ چینج کر لی اور سائیڈ چینج کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ سائیڈ جو ہے یہ کھل جائے گی اور پھر یہ کھڑکی کھل گئی اور ہم نے سوچا میں دیدی کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں ٹائم ویسٹ مت کرو دوسری سائیڈ سے کھول لیتے ہیں تو کھل جائے گی تو وہاں سے وہ کھڑکی کھل گئی اور ہم شکر ہے کہ جان میں جان آئی کہ یہ کھڑکی کھل گئی ہے اور ہم اب آرام سے گھر پہنچ جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوائی رہ گی تھی تو اب مجھے فیر سے آنا پڑا دوائی لینے اور دیدی گاڑی میں ہی ہے تو میں بھاگتے بھاگتے آئی تھی دوائی لینے اب میں تھک چکی ہوں یہاں پہ پیدل چلنا بھی بہت مشکل ہے اتنا رش ہے گاڑیوں کا تو چلے ملتے ہیں آپ سے ادھر یہ ہماری گاڑی کافی دھور لگی تھی تھک گئی میں تھا فائنلی ہماری گاڑی کھل گئی ہمیں بجارے اندھر اور کوئی مشکل ہوئی گیا پریشانی بہت ہوئی تھی کیوں کی تیمچن ہوئی تھی یہ کھل لی گی نہیں ویسے وہ تو جو بھئی آئے تھے جانتے تھے یہ وہاں مکینیکل بھاک تو انہوں نے چل دی اس کھڑکی سے نہیں تو دوسری کھڑکی سے کھڑی دی اب ہم جا رہے ہیں گھر اور گھر کی طرف نکل گئے ہیں نکل ہی گئے ہیں ویسے پہنچ کے ملتے ہیں آپ سے فینلی ہم گھر آ چکے ہیں اور گھر آ کے میں نے بچوں کو کھانا بنانا مطلب کھانا وغیرہ بنا کے دیا بچوں کو ڈینر کروایا ہزبین کو بھی کروایا اور خود بھی کر لیا جلدی جلدی سے بوکھ لگی ہوئی تھی کیونکہ ٹائم تھا ڈینر کا اور اس طرح سے ہمارا ڈینر جو ہے وہ ہو گیا ہو جاتی ہے اکثر گلتی ہے نا انسان سے ہی ہوتی ہے ہم دیدی فون پہ بات کر رہے تھے اور ان کا دھیان نہیں رہا اور چابی بیچ میں رہ گئی اکثر ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن گاڑی چلاتے اگر ہم گاڑی لے کے باہر نکل رہے تو ہمیں الیرٹ رہنا چاہیے آپ لوگ بھی ایسی گلتی کبھی نہ کریں کیونکہ سفر کرنا ہو جاتا ہے ہمارا تو گوڈ لک تھا کہ وہاں پہ ہمارے رشتداروں میں ایک لڑکا تھا وہ وہاں پہ تھا اور وہاں پہ گاڑیوں کی ایجنسیز وغیرہ بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمیں اتنی پروپلم نہیں ہوئی اور سوچو کہیں اور جگہ پہ اگر ہو جاتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جانی تھی خیر اللہ نے سب ٹھیک کیا اور اللہ کا کرم تھا ہم پہ تو ہمارے لئے آسانی ہوگی لیکن نیکس ٹائم ہم دھیان رکھیں گے الیرٹ رہیں گے اور کبھی بھی ایسی گلتی نہیں کریں گے تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ اگر اچھا لگایا تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ میرا نوٹی بچہ گھر پہ تھا اور اس نے مممہ کو بہت زیادہ مس کیا اور یہ دیکھیں مممہ کے بیننے اس کو بڑا لگ رہا تھا کہ مممہ کب آئیں گے کب آئیں گے تو مممہ آگے ہے نا آپ نے مممہ کو مس کیا کیا نا میممہ کو مس کیا مممہ کی یاد آئی آپ کو وہاں پہ دادی گھر میں جب مممہ آپ کے پاس نہیں تھی آپ کو مممہ کی یاد آئی نہیں آئی سامنے سامنے جھوٹ جلی جی ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اور میرے بچے کو ہو گئی ہے سردی اس کو دیتے ہیں دوائی